نمسکار یوگا مائن لائف پر آپ ساتھ کا سواگت ہے سٹریس 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 چاروں طرف سٹریس پرشانیاں ہی پرشانیاں یہ ہی تو لائف ہے بڑے بڑے بیل اور دنیا بر کے سٹریس نیوز دیکھ لو تو سٹریس اور اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھ لو تو سٹریس کہیں پہ کیا ہو رہا ہے کہیں پہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ہماری دماغ میں بھی غلط پرکار کے وچار پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اور زیادہ سٹریس بنا لیتے ہیں دوسری بات واتاورن میں اس طریقے کے کیمیکل جو اتصرجت ہو چکے ہیں ہمارے ہی بنائیوئی انڈسٹریس کے دوارہ وہ ہمیں بینہ مطلب سے ہی سٹریس میں لے کے آتے ہیں چاہے ہم سٹریس میں آنا چاہتے ہوں چاہے نہ آنا چاہتے ہوں ان سب چیزوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے فوکسنگ دھیان آج کا جو ویڈیو ہے وہ دھیان کے فائدوں پر ہے کون سے فائد ہے نمبر ایک کنسٹیشن بڑھانا یعنی کی فوکسنگ بڑھانا دوسرا نمبر ریلیکسیشن دیکھانا دونوں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری لائف کے لیے تناو کم کرنا تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تناو کے کارن تو سب کچھ ہو رہا ہے تناو کے کارن ہم بیمار ہو رہے ہیں تناو کے کارن ہمارا بیپی بڑھ رہا ہے شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے پوچھتے ہیں نا اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کسی اور کے ساتھ جاتے ہو تو یہ ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ چنتہ کرتے ہیں جو آپ کو بیپی ہو رہے ہیں آپ زیادہ چنتہ کرتے ہیں کیا جو آپ کو یہ ہوگی شوگر ہوگی ڈائیوٹیز ہوگی ہر چیز کے بیچے ڈپریشن کے بیچے بہت زیادہ چنتہ کرنا اور جو یہ باتا ہو رہنا اس سے بچنے کی جمعواری ہماری خود کی ہے سرکار کی نہیں ہے سرکار جو کر رہی ہے وہ سب کے سامنے کوئی بھی سرکار ہو میں اپنی سرکار کی کوئی ایسا نہیں کہ یہ انگریشت بات کر رہا سرکار ایک طریقے سے چلتے ہیں اس طریقے سے چل رہی ہیں لیکن اپنے آپ کو تنام کرنے کی جمعواری ہماری خود کی ہے اس کے لیے ہم خود جمعوار ہیں دیکھئے میں برا سوچوں یا نہ سوچوں میرے ہاتھ میں ہیں لیکن مجھے اپنی اویرنیس کو بڑھانا ہوگا تب مجھے سمجھ rigtی کہ مجھے برا سوچنا چایئے یا اچھا سوچنا چایئے مجھے اویرنیس کو بڑھانا بہت ضروری ہے تو دھیان کیا کرتا ہے آپ کی سٹریش کو کم کرتا ہے دھیان کیا کرتا ہے آپ کی فوکس کو بڑھاتا ہے اگر فوکس بڑھ جائے گا لائف میں تناو کم ہو جائے گا تو ہیلڈی ویلڈی ہو جائیں گے ٹھیک ہے مینٹل ہیلڈ بڑیہ ہو جائے گی اور اگر فوکسنگ بڑ جائے گی تو سب کچھ بڑیہ ہو جائے گا کوئی بھی کام ہوگا مانگو آپ گرہنی ہیں اگر آپ کا فوکس سبجی بنانے پر نہیں ہے تو وہ بیکار بنے گی آپ کے گھر میں جو آپ کے ہزبینڈ ہیں بچے ان کو پسند نہیں آئے گی تو پھر تناو آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آئے گا نا کوئی بھی ایسا کام ہوگا اگر آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں کوئی کام دیا آپ کے بوس نے اور وہ آپ فوکس نہیں کر پائے تو کیا آئے گا تناو آئے گا دونوں جڑے ہوئے ہیں فوکس اور تناو فوکس نہیں ہوگا تو تناو آ جائے گا فوکس ہوگا تو تناو بھاگ جائے گا اور دونوں چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں میڈیٹیشن سے فوکس امپروو آئے گا تناو اپنے آپ ہی بھاگ جائے گا حالانکہ میڈیٹیشن خود آپ کو ریلیکس کرتی ہے پہلے ریلیکس کرتی ہے تب ہی آپ کا فوکس بن پاتا ہے تناو میں آ جاؤ گا فوکس بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا ٹینکشن میں برین میں بہت سارے گلت کیمیکل پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنا ہی تو ہمارے چینل کا کام ہے آپ کو بچائے رکھنا ان کیمیکل سے جو تناو کی خارن آپ کے برین میں پیدا ہو رہے ہیں دھیان سے سنیں میری بات کو جیون میں فوکس اور تناو دونوں کا تعلیل ہونا چاہیے فوکس زیادہ ہونا چاہیے تناو دنہ کے برابر ہونا چاہیے ہوتا ہے تناو لیکن آویرنیس ہو تو تناو کو اتنا ہی ہم سمجھے جتنا وہ ہے اس کو صحیح طریقے سے دھیان منیز کر سکتا ہے میڈیٹیشن منیز کر سکتی ہے میڈیٹیشن جو ہے بہت سارے میری ویڈیو ہیں میڈیٹیشن بھی ان کو سیکھ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن ریگولر کرنا چاہتے ہیں اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں میڈیٹیشن کی عدود سنسار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیکھنا ہوگا ہمارے ہاں پر اون لائن کورسی ہیں ون ٹو ون میڈیٹیشن کی سکھشہ دیتے ہیں چکرا سے سوندیت کورسی ہیں تتوہ سے بہت سارے کورسی ہیں میری پاس جو آپ کو میں سکھا سکتا ہوں اور بڑے اچھے جاپ سیکھ سکتے ہیں اپنی جنگی کو بڑا سندر بنا سکتے ہیں بہت سندر بنا سکتے ہیں یقین مانی اور میں اگزامپل ہوں میں نے خود کی جنگی بدلی ہے بہت سارے لوگوں کو جنگی بدلی ہے جو آپ اس مادیم سے میرے ساتھ جڑی ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو لاب ملے جتنا میں یوٹیوب سے دینا چاہ رہا ہوں اور جو میڈیا ہے ان سے دینا چاہ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بہت کچھ آپ کو سکھا ہوں آپ سیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ویڈا لیتا ہوں آپ سے اور پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کب تک کلیے آپ سب کا دل منگل میں ہو